ہم نے سٹارٹ کیا تھا ریسرچ کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو ریسرچ کا آج کا ہمارا ٹاپک ہے ویریبل ارن ہائیپوثیس آج کی ویڈیو میں ہم صرف ویریبل کو ڈسکس کریں گے اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم ہائیپوثیس کی طرف جائیں گے تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں ویریبل ویریبل کیا ہے کہ وہ سٹارٹیسٹکس کریکٹرسٹکس وہ خصوصیات جو پرسنٹو پرسنٹ اور ٹیکسٹو ٹیکس جو ایبجیکٹو ایبجیکٹ ویری کرتی ہیں چینج ہوتی رہتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ویریبلز کچھ ایسی خصوصیات جو بدلتی رہتی ہیں چینج ہوتی رہتی ہیں تو ان خصوصیات کو ویریبل کہا جاتا ہے اور کانسٹنٹ ہوتا ہے ایسی خصوصیات کریکٹرسٹک with no variation within a class ایک ایسی خصوصیات جو تبدیل نہیں ہوتی ان کو کانسٹنٹ کہا جاتا ہے اور وہ خصوصیات جو چینج ہوتی رہتی ہیں کریکٹرسٹک جو تبدیل ہوتی رہتی ہیں ان کو ہم ویریبل کہتے ہیں آگے ویریبلز کی ٹائپ کون کون سی ہیں پہلی کٹیگری یہ ہمارے پاس ہے ٹائپ کی اس میں کوانٹیٹیٹیٹیو ویریبل اور کٹیگوریکل ویریبلز کون کون سے ہوتے ہیں کوانٹیٹیٹیو ویریبل ہوتے ہیں is conceptualized and analyzed in distinct categories with no quantinum range implied can be divided in کوانٹیٹیٹیو ویریبل وہ ویریبل ہوتے ہیں جو conceptualized ہوتے ہیں اور ان کو ہم numerically numeric form میں ہم ان کو show کر سکتے ہیں اور ان کو مزید جو ہے وہ آگے ہم سب گروپس میں divide کر سکتے ہیں اور categorical ویریبلز ہوتے ہیں جو degree amount یا quantitative کے حصاب سے وہ آپس میں ان کی ہم categories نہیں بناتے بلکہ ان کی categories quality کے حصاب سے بنائے جاتی ہیں quantitative ویریبل ان کو quantitative بنیاد پہ الگ الگ کیا جاتا ہے تقسیم کیا جاتا ہے اور categorical variable جو quality کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں مثال کے طور پر کسی ایک شخص کا تعلق جو ہے ایک پاکستان people party کا supporter ہے اور دوسرا پی ایم ایل این یا پاکستان مسلم لیگ نون کا supporter ہے تو یہ ہمارے پاس دو variable آگے لیکن یہ دونوں variable جو ہیں یہ categorical variable ہیں اس طرح ایک شخص کی height 6 feet ہے ایک شخص کی height 8 feet ہے تو یہ quantitative variable ہے چونکہ اس میں data quantitative form ہے تو ان کو کہا جاتا ہے quantitative variable اور جہاں پہ data qualitative form میں ہوتا ہے ہمارے پاس اس کو کہتے ہیں categorical variables یہ دو variable کی type ہیں اس کے علاوہ اور types بھی ہیں next type categorical variable اور continuous variable ان میں کیا فرق ہے یہ دیکھنا ہے ہم نے categorical variables are variables that can take on specific value within a degree range of values they can be measured with a greater degree of precision for example gender can be male اور female تو category اور valuable ہوتے ہیں جس میں ہم ان کو precisely الگ الگ کر سکتے ہیں اس کی انہوں نے ایک بڑی مثال دی ہے جیسا کہ male اور female دو ہم ان کی الگ الگ categories بنا لیتے ہیں in contrast with categorical variables continuous variables are variables that can take on values along the continuum جن کی values continuous ہوتی ہیں for example age جوہ مسلسل بڑھتی رہتی ہے income weight and height therefore the type of data produce differ from one category to another اس کے بعد next type جو ہے variable کی وہ qualitative variable اور quantitative variable qualitative variables are those that vary in kind dating something as attractive or not helpful or not or consistent or not that while n when we know or what the variable where is reporting the number of time something happened off the number of time some one engage in a particular baby or example of quantitative variable جبکہ quantitative variable ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی کام کتنی بار ہوا ہے کتنا ٹائم کوئی کام ہوتا رہا ہے دو بار ہوا ہے کوئی کام تین بار ہوا ہے چار بار ہوا ہے کس شخص کا behavior جو ہے اس نے کتنی بار شو کیا ہے وہ ہے quantitative variable اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کام کی طرف attractive تھا یا نہیں تھا اس نے جو کام کیا ہے وہ helpful ہے یا نہیں ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں qualitative variable next ہے next مارے پاس ہے independent variable اور dependent variable independent variable کیا ہوتا ہے independent variable is what the researchers study to see its relationship perfect independent variable کیا ہوتا ہے independent variable وہ ہوتا ہے researcher جس کا effect ملوم کرنا چاہا رہا ہوتا ہے جس کا effect ملوم کرنا ہوتا ہے وہ independent variable ملوم کرنا چاہا رہا ہوتا ہے the independent variable is the one who believe make cause the result ٹھیک ہے جو cause ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں independent variable جس کا ہم نے effect find کرنا ہوتا ہے تو وہ independent variable کرتا ہے اور dependent variable ہوتا ہے جو اس کا effect ہوتا ہے the dependent variable is the one who may yet to see the effect of the independent variable جس میں ہم independent variable کا effect find کرتے ہیں وہ effect جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے پاس dependent variable the dependent variable is what is being influenced اور affected by the independent variable independent variable may be either manipulated or selected کہ independent variable ہم manipulate کر سکتے ہیں اس میں changing لائے سکتے ہیں اور اس کو select کر سکتے ہیں a manipulated variable is a change condition the researcher create during study also known as an experimental or treatment variable independent variable independent variable جو ہوتا ہے اس کو ہم change کر سکتے ہیں جیسے کہ اوپر کہا گیا اس کو manipulate کر for example ہم اس میں example لیتے ہیں کہ آپ پودوں کی نشنما پر روشنی کا سر دیکھنا چاہا رہے ہیں تو یہاں پر روشنی جو ہے وہ ہمارے پاس light جو ہے وہ independent variable ہے اور dependent variable جو ہے وہ پودوں کی growth ہے تو independent variable جو ہے اس کو ہم manipulate کرتے ہیں مطلب پودوں کو ہم ایسے جگہ پر لے کے جاتے ہیں جہاں پر ان پر سورج کی روشنی نہیں پہنچ رہے تو ہم نے جو manipulate variable کو کیا ہے وہ ہے manipulated variable is a change condition the researcher create during a study also known as an experimental treatment variable تو جس کو ہم نے variable کو ہم manipulate کر رہے ہیں اس variable کو ہم experimental variable بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم treatment variable بھی کہہ سکتے ہیں تو manipulate جس variable کو کیا جا رہا ہوتا ہے اس variable کو ہم experimental variable یا treatment variable بھی کہتے ہیں جو مثال ہم نے دی اس میں light جو ہے وہ independent variable ہے اس کو ہم manipulate کر رہے ہیں اس جس کو ہم experimental variable یا treatment variable کہتے ہیں selected variable is an independent variable that already exists جس کو ہمیں اندیپینڈننٹ اور دی اپنہ Sverige سکتے ہیں جو ٹائپ سکتے ہیں اس میں ایک ہے ایک ایم ٹائپ ہے ایکس ٹینیسے سکتے ہیں واری اے بلے ایک سکتے ہیں سکتے ہیں واری ایم ٹیمی اور تو آپا کے ہوتا ہے جو ٹیمی اور مٹا ہے انٹرپریشن اینڈ فلاڈ کنکلیوین یہ وہ ایکسٹینیس ویریبل ہوتے ہیں جو کہ انڈیپیننٹ ویریبل تو نہیں ہوتے لیکن جی آپ کی ریزالٹ پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں اس لیے ریسرچہ جو ہوتے ہیں وہ ان پر نظر رکھتے ہیں تاکہ ان کے ریزارٹ جو ہیں ان کے کلکنلیوزن جو ہیں وہ مس انٹرپریڈ نہ ہوں اور ان میں فلاں آئے انڈیپیننٹ ویریبل دیٹ ایو نارڈ بین کنٹرول ریزارٹ کنسیڈر آپ بیسک پرابلہ ایسا انآن ایکسٹینیس ویریبل کیا ہوتا ہے ایسا انڈیپیننٹ ویریبل جس کو آپ کنٹرول نہ کارے ہوں ایسا انڈیپیننٹ ویریبل جس کو آپ کنٹرول کر رہے ہوں وہ تو ہوگا انڈیپیننٹ ویریبل لیکن کوئی ایسا ویریبل جو کہ جس کو آپ کنٹرول نہ کارے ہوں وہ ہوتا ہے ایکسٹینیس ویریبل کنسیڈرارrous big problem in research the task is to control these variable be reducing or eliminating their effect. تو ایک researcher جو ہوتا ہے وہ ایسے variable کو reduce کرتا ہے یا ان کا جو effect ہوتا ہے اس کو کام سے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک اس کا حل کیا ہوتا ہے کہ method to control extraneous variable is to hold them constant. اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو constant رکھیں. سب کو variable جو ہے وہ سب پر apply کریں change in alliance میں. تاکہ آپ کا result جو ہے وہ manipulate نہ ہو فلان آئے result میں یا اس کو misinterpret نہ کیا جا سکے. تو یہ variable کی types تھیں. اس کے next جو ہم upload کریں گے وہ ہم کریں گے hypothesis اور اس کی types اللہ حافظ